بری پریکنگ نیوز دے دوں کہ پاکستان کی سیاست اگلے پہتر گینٹوں میں انتہائی تیزی سے تبدیل ہونے چاہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ انتہائی اہم ترین حالات شروع ہو گئے ہیں آسا ولی زرداری کے بعد بلاول بٹو زرداری بھی پنجاب کا رخ کر بیٹھے ہیں پنجاب فتح کرنے کے لیے پنجاب کو جیتنے کے لیے پیپس پارٹی مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر سبا کرنے اور سیاسی طور پر آؤٹ کرنے کے لیے پنجاب میں متحرک ہو چکی ہے آسا ولی زرداری جنوبی پنجاب کی اہم ترین شخصیات اور پوٹو ہار سے طلق کرنے والی اہم ترین شخصیات کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کچھ سہولت کاروں کے ذریعے فون کالز اور یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آئند آئندہ بات میں پیپس پارٹی کا وزیر آزم یعنی بلاول بٹو ہوگا لیکن پہلے کی طرح جس طرح پنجاب میں اتماع کے ووٹ کے وقت نکامی کا سامنا کرنا پڑا پی ڈی ایم کے اہم ترین رہنماؤں کو اب بھی پنجاب کے اندر تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پنجابوں کے بکے ہو یہاں بلوچستان سندھ پی ڈی ایم کے ویسے ایک بھی سیاسی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اصف علی زرداری کو تین بڑے سیاسی خاندانوں نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے جس کے بعد اب پنجاب اور کیپی کے سندھ اور بلوچستان میں پیپس پارٹی کو آئندہ الیکشن میں کوئی واضح اکثریت نظر نہیں آ رہی بری پریکنگ نیوز دے دوں کہ پاکستان کی سیاست اگلے پہتر گینٹوں میں انتہائی تیزی سے تبدیل ہونے چاہ رہی ہے پاکستان کی سیاست سے بڑا ہی خبر دے رہا ہوں الیکشن سے پہلے الیکشن دو ہزار تئی سے پہلے پاکستان کی سیاست سے ایک بڑا نام بلکل سیاست سے آؤٹ ہوگا تلک سندھ سے اور مفامت کا بادشاہ اسے کہا جاتا ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک اہم درین ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے پانچویں بار انکار کے بعد ایک بڑے بزنس ٹائکون سے رابطہ کیا ہے اور اس سے درہاز کی ہے کہ میرے لیے کچھ کیا جائے مگر اس بار بھی نواز شریف کو یہ واضح کہہ دیا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جیل جانا پڑے جیل ضرور جانا پڑے گا مگر اس کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی ریایت بالحصوص پارلیمینی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہو سکے گا کپتان کے حوالے سے دو روز سے ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ کچھ سہولتکار بھی موجود ہیں کپتان کو ایک دفعہ پھر زہر دینے یا گرفتار کرنے اس کے حوالے سے بقیدہ پلاننگ ہو رہی ہے اور اس پلاننگ کا کوڈ میشن اس پلاننگ کا کوڈ صرف میشن یہ نام رکھا گیا ہے یہ آپ ذہن میں رکھے گا آج کی اس بات کو کپتان کی گرفتاری یا اسے زہر دینے اس کے حوالے سے جو کوشش اور سادش تیار کی جا رہی ہے اس کا کوڈ میشن رکھا گیا ہے اور اس میں ایک سابق آئی جی کو اہم ترین زماداری دی گئی ہے یہ سابق آئی جی اس اہم ترین زماداری کے حوالے سے اپنا کام کر رہا ہے اور باقیدہ کپتان کے خلاف ایک گنونی سادش کے لیے کچھ اور لوگوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے ان میں ایک جنوبی پنجاب کی اہم ترین شخصیت ہے یہ اہم ترین شخصیت اس وقت حکومت کا حصہ ہے اور ایک شخصیت کے سمائے کام لگایا گیا ہے کہ وہ بھی کپتان کی گرفتاری قاتلانہ خملہ یا کپتان کے کسی ملازم کے ذریعے کپتان کو سہر سلو سہر یا سلو پوازنگ سے کہتے ہیں وہ دینے کی کوشش کی جائے میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک کاردم تنظیم کے ساتھ کپتان کے حوالے سے رابطہ کر کے کوئی نیا فتوہ یا کپتان کے خلاف ایک خودکش حملے کے حوالے سے ایک فتوہ جاری کرانے کی ذمہ داری بھی ایک کے پیکے کی سیاسی شخصیت کو دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یعنی آئیدہ آنے والے دن انتہائی خوفناک دن ہوں گے ہر صورت میں کپتان کو راستے سے ہٹانے کی تیاری کپتان گرفتان ہوتا ہے پھر بھی پاپلر کپتان کو ہٹایا گیا تو ملک کے حالات انتہائی کمکیر ہو جائیں گے یہ ساری پلاننگ ایم ڈرین داروں سے حفیہ اور پر کی جا رہی ہے میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے دوں پنجاب کے نکران وزیر علاق کے حوالے سے کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے کپتان نے جن دو ناموں کا فیصلہ کیا ہے ان دو ناموں میں ایک سابق سرکاری افساد نام موجود ہیں لیکن اسے کل کے وی لوگ میں یا رات کے وی لوگ میں اس نام کو سامنے لائیں گے ایک ریٹیر سرکاری افساد اور ایک معروف میں ایک معروف ترین بزنس مین بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے بنک کار بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اکانمی کا ماسٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ دو نام فائنل کیے گئے ہیں اور چودری پرویز زلاحی کی اس میں مشاورت شامل ہے ان دونوں کی تصاویر اور نام اگلے وی لوگ میں بتائیں گے اجازت دی دی اللہ حافظ